مزفر نگر نوشکار آدھا بھائی روبرو کاتے ہیں سب سے بڑے اور سب سے اہم خبر سے ہم آپ کو بتا دیں جنپد مزفر نگر کی تحصیل جانسٹ تحصیل جانسٹ کے اندر بار ایسوشیشن کا کاری کرم ہوا یہاں پر شپت گرینڈ سمارت اور مکھے روف سے یہاں پر پورو چیئرمین باچوراں موری بار کونسل کے تھا پورو چیئرمین بار کونسل اف اتر پردیش کے شیو کشور گوڑ خاص طور سے پہنچے تھے یہاں پر ان کا بھویہ سواگت ہوا دیکھ سکتے ہیں نو نرواشت کاری کارنی کے دوارہ اڈھکس اور سچیو دوارہ سب سے پہلے پچوراں موری جو کی آگامی چیئرمین اف بار کونسل اف اتر پردیش ہیں ان کا بھویہ سواگت کیا گیا وہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تصویریں ہیں یہاں پر اتیتی پہنچے تھے چاہے تحصیل بار ایسوسیشن خطولی ہو یا دوسری بار ہو اور شیو کشور گوڑ جو کی جانے پہچانے چہرے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے ان کا بھی یہاں پر بھویہ سواگت ہوا دیکھ سکتے ہیں وہ تصویر حسین ہے جانسٹ بار ایسوسیشن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مکھے اتیتی کے ساتھ اور ان کے علاوہ جو نرواشت بوڑی ہے انہوں نے آج شپت گھرن دی شپت گھرن سب سے پہلے کنشت سدستیوں کو دلائے گئی دیکھ سکتے ہیں وہ تصویریں شریمتی سیما نے بھی یا محیلہ کے روپ میں کنشت سدستی کے روپ میں پہلی بار یہاں پر بار سنگ جانسٹ کے کنشت سدستی کی شپت گھرن کی ان کو نوین اپاد جھائے قطولی بار سنگ کے سچیو دوارہ شپت دلائے گئی اروین بیسلا جو کی کوشات دیکھس ہیں نونی رواجت کارے کارنے کے ان کو بھی ایلڈر کمیٹی کے چیرمن دوارہ شپت دلائے گئی اس کے ساتھ ساتھ وہ نے یہاں پر عتیتیوں کا سمبان دی گیا پور دیکھس پردیپ گرد دوارہ بھی نومان اور وینو چودری کو شپت گرہن کرائی گئی اس کے علاوہ چاند ویر سینی جو کی بھاری بطوں سے وجہ ہی ہوا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تصویریں ان کو بھی اور محمد وسیم تتہا انور احمد کو بھی یہاں پر شپت دلائے گئی اس کے ساتھ ساتھ سبھی ان پناہ دیکاریوں کو شپت دلائے گئی جو دو ہزار تہیس کی کارے کارنے میں نرواشت گوشت کیے گئے ہیں حسین جانسٹی جو کی چناؤہ دیکاری تھے اچل گویل جو کی چناؤہ دیکاری تھے اور ایلڈر کمیٹی کے چیئرمین پردیپ گویل بھی یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے عتیدیوں کا سمبان کیا پرمک ادھی وقت دوارہ بارور بینچ کے چیف ایڈیٹر عارف شیش محلی ایڈوکیٹ دوارہ خاص طور سے آگامی چیئرمین بار کونسل افتر پردیش پانچورہ موریو کا بکے دے کر سواگت کیا گیا بارور بینچ کے پر تینی دی سونو سینی دوارہ بھی سونو کمار دوارہ بھی یہاں پر عتیدیوں کا سواگت کیا گیا اس کے علاوہ پردیپ ملک جو کی مہا سچیو ہیں پور مہا سچیو ہیں زلہ بارسل کہ وہ بھی عتیدی کے روپ میں آ پہنچے تو انہوں نے بھی سواگت کیا اور جتنے بھی پدہ دیکاری تتا ورش ادھی وقت ہے انہوں نے آج یہاں پر رمیش چند شرمہ جو کی سروادک متوں سے اپاڑش بنے ہیں انہوں نے بھی سواگت کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبھی نے یہاں پر سواگت کیا مہیلاؤں نے سواگت کیا اپنے تیتیوں کا ہم آپ کو بتاتے ہیں بار اور بینچ لائو نیوز چینل پر سیدھا لائو دکھایا گیا تھا اس کاری کرم کو یدی کسی کا فوٹو آپ اس وقت نہیں دیکھ سکتے ہیں تو کرپیا وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سبھی پورا شروع سے لے کر آخر تک لائو کیا گیا تھا ہے پھر ہواییے لے کر چلتے ہیں سب سے بلشیو کی شور گورڈ جو کی اتر پردیس بار کونسل کے پور سچیو ہے ان کا یہاں پر جب بھضی سواگت ہوا تھا اور بھضی سواگت کے بعد انہوں نے ادی وقت کو حوصلہ جتاتے ہوئے کیا کہی تھی بڑی بات آئیے سنیں پہلے منچاس ہو کر انہیں کی ختم چنان کے بعد راجمیت ختم ہو جانی چاہتی چنان ختم راجمیت ختم سابت وقتہ ہمارے چاہتی کس نے موٹ دیا کس نے نہیں دیا اس کا کوئی مطلب نہیں حرد وقتہ کا دھیان رکھنا حرصہ کی دھیان رکھنا حاج بہنوں کا اس کے علاوہ ہندوستان کے مشہور شاعر اور پور ادھیاک تحصیل بار سکت جان سر ترچو ناؤ دیگری حسین جان سٹی نے اپنے شاعران انداز میں کیا کہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیو پہنچنا کوئی کمال نہیں جو ضرور جس جگہ ہے وہی آفت آف جو ضرور جس جگہ تاب ہے اب میں ایک مطلہ یعنی مطلے کا شیر شک اور اس کے بعد کی چاہ شیر اپنے مولکوں کے لئے جو میرے مہمان خصوصی ہیں ان کے لئے کہ عجیب خواب نظر میں سمائے بیٹھا ہوں عجیب خواب نظر میں سمائے بیٹھا ہوں میں اپنے دل کو تیرا کھر بنائے بیٹھا ہوں اور سمندروں سے کہو مجھ سے مان لے آ کر سمندروں سے کہو مجھ سے مان لے آ کر میں اپنے آنکھوں میں توہا سجائے بیٹھا ہوں کیا بات ہے پہلی بار کسی تحصیل بار سنگ جان سٹھ کا سیدھا لائیو کیا گیا ہے بار اور بینچ لائن نیوز چینل پر چیف ایڈیٹر عریف شیش میلی مکی روف سے اپنے سیوگ ساتھ موجود رہے انہوں نے اس دوران بار کونسل کے پور چیئرمن شیو شیو کشور گوڑ سے خاص وارتہ کی ہے اندولن کے اوپر سننے انہی ہیں اور اپنے ساتھوں کے لیے جب بھی ضرور پڑتی ہے تو شیو کشور گوڑ کو چہرہ ہے حدی وقت کی بیچ میں بار کونسل جان ساتھ پھورا آج بھانج 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 شیو کشور گوڑ کی پہنج سب سے پہلے جانیں گے اور ادھی بار کونسل شیو کشور گوڑ کی 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 پولیسی اور اتر پردیش میں چا کی مانگ کی ہے انہوں نے بار کونسل کی درست دی وقت آگ آپ جانیں کہ خاص سے کی دونوں اپسجد ہیں اور ہمارے بھائی آدھرنی ارودی بھی ہے باہو جی یہاں ادھوکتاؤں کے جو مانگیں اور پرچت مانگیں ہیں وہ سمیں سے پینڈنگ ہیں ہم لوگوں نے مانگ کی ہے سرکار سے ڈیلی گیسن ملا اس ڈیلی گیسن میں سویم اپسجد تھا ہم لوگوں نے ادھوکتاؤں کے لیے چکس بیمہ کی مانگ کی ہے گیس لیس چکس بیمہ پانچ لاکھ روپیہ پردیک ادھوکتہ کو دیا جائے یہ مانگ ہماری رہی ہر ادھوکتہ کے لیے جیمبر کی ویبستہ ہو چاہے وہ تحصیل ہو چاہے آؤٹ لائن پورٹ ہو چاہے جلاؤ یہ ہماری مانگ رہی اور جو سب سے مہت پور مانگ ہے جو ادھوکتہ ہمارے سینئر ہو گئے ہیں جو ادھوکتہ گئے ہیں جل کی عوستہ ساٹھ ورس ہو گئی ہے ہم نے ان کے بڑھا کر کے اسے بڑھا دیا جائے گا پھر آل شروع ہو گئی ہے جو آدھوکتہ کے لیے ہم لائیبری ہر جگے اسٹھابیج کرانے کا پریانس کر رہے ہیں جو ہماری مانگ مانگ پتر محوضہ کو ہم نے دیا اس میں چیئرمن بھی تھے محوضہ 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 لے کر گا جس کے اندر سانکیتی گھٹال بھی ہوگی ختلا بھی پھوکا جائے گا اور یدی مانگ نہیں مانی گئی تو ویدھان سبا گہرا ہو بھی ہوگا یہ بڑی بات اتر پردیش بار کونسل کے شیو کشور گوڑ نے بھی آج جان سٹھ بار ایسو شچند کر دی بنے شپت گرین سمارو کے اندر آگامی چیرمن پچورا موریے جو مکی تیتی کے روبے پہنچ تھے انہوں نے بھی سمبودیت کرنے کے بعد انہوں نے آدھی وقت آئیس سنے پچورا موریے کو لیکن کچھ ہمارے ایسے دوست تھے جو بجلیت ہوگئے جس کے کاروں مجھ مہینے کا موقع مہینے لیکن ہم سمجھتے ہیں اس چھل مہینے میں ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پردیس کے روطوں کو کوئی ٹھیس پہنچ جو بھی ہم کام کریں گے بینا کسی بھے بھاؤ کے اور ہم اس کو نشیط روش نشتار کریں ہمارے پریبار وقالت کے پیشے میں ہے یہ بھی میرا سوو آگ ہے میرے دونوں پتر بھی وقالت پیشے میں بہو بھی ہے تو یہ ایک پروفیشن جو ہمارا ہے بڑا سوالمن دکھ سے بھرا گوا پروفیشن ہے ہم اس پروفیشن کے جیرے ہم عجبتہ ہو کر کسی سامنے ہم بھی مال سکتے کریں گے ہر شدہ ہمیں پراب ہوگی نشط رو سے بھروس رکھئے اپنے کرموں کو بھروس رکھئے اس طور مدد کرتا ہے جیسے ہم آگے بڑے ہوں ایسے آپ کو بھی موقع ملے گا اچھے وکیل بنے گے پدھ آدھکاری بنے گے نئے پڑا دکھائی آئے ہیں انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اچھے کام کریں اس کام کریں آگے بھی چیئرمن پچھو رام موری سے بھروس کام سل کے چیئرمن جلدی ہی بننے والے ہیں اور جانا پہچانا چہران جنہیں پچھو رام موری کہا جاتا ہے جنپد مدفن نگر کے اندر بھی لوگ پھریے پھرے پردیش کے اندر لوگ پھریے تیسیل بار سنگ جان سٹ کاج کار کرم تا وہاں پہ شبط گرین سمار وں سنگ کریں گے آنے والے سمیہ میں اور پردیش میں جنہ دو عدیبکتوں کے پیچھ میں تمام بیواد ہیں اس کا نمی آنے والے سمیہ میں تاکیت بیواد جائے تمام پار اسرشیشن کی تمام پتہ انہوں کو بیواد ہے اس کا بادکاریاں بلوکشان ہوتا ہے عدیبکتوں کا بلوکشان ہوتا ہے اس پر مہم پر لگائیں گے شکرن پورٹ آپ انڈیا بیچ جیرمین صاحب ابھی ایک مومنٹ چلانے کی بات کی ایک پتہ سبھی عدیبکتوں نے پریشیٹ کیا گیا چار چندوں میں ویروت پر جتائے جائے گا اترپردیو ستکار کیونکہ مانگے نہیں مانگے ایسے میں کیا آپ کی روپ ریکھر 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 چکے لیڑک لیا جا چکا لیکن جو سرکار سے ہم مانگ کر رہے ہیں ہم سہستے ہی بہت بہت شکریہ ابھی آپ نے دیکھا پچورا مور یہ جو کی جلدی شپک لیں گے اترپردیس بار کونسل کے چیئر مین کی انہوں نے ایک بات صاف کہی ہے کیونکہ ابھی ایک پتر جو سلسل سچی ہو ہے انہوں نے سب بار اسوشیشن کو پریشت کیا ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ چار چندوں میں گروہ ہوگے اور سرکار نے بھی تک مانگ نہیں مانی ہے جس کے اندر دی وقتہ ہوگی دوسی ہوج لیکن وہ نے بات یہ کہا ہے جل سے جل ہمارا دی وقتہ کسی سے مانگ سرکار کا آدی نہ ہو مانگ نے کے لئے خود اتنا سیل پی پی بینگلور موڈل کو انہوں نے ہاں پر رکھا ہے اور کم سے کم ادی وقتہ کو ہرطال کرنی پڑے بنے رہے گا میں نے ساتھ آریف شیش میلی چیف ایڈ تو آپ نے سنا بھی آپ نے دیکھا یہ تھے آگامی بننے والے چیئرمن اترپریز بار کونسل پانچو رام بور یہ جنہوں نے کہا کہ ادی وقتہ کو اتنا ششک اپنی مانگوں کو پورے کرانے کیلئے مومنٹ کی جانکاری دی تھی اس دوران ان کا بھویہ سواگت ہوا سب ادی وقتہ یہاں پر موجود رہے اس کے علاوہ اتیتی بھی یہاں پر موجود تھے بار اور خاص طور سے جو مہیلہ ادی وقتہ ہیں وہ بھی پوری طرح سے یہاں پردیپ ملک جو پور مہا سچ ہو ہے نریندر دکھشی جو پور عدی 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 انہوں نے کیا کیا کہا آئیے سنے سب کی زبان ہمیشہ انہوں سچ پور پتا دیگاری گڑ عدی سیکیرٹی گڑ اور ہماری مات شکتی میرے بات چیت ہمارے چیرے سے میں بہت جاندہ لوگوں کو یہاں جانتا ہوں آپ سب اس طرح پول ڈر جو بھی ان کا سٹاف سب نہیں رہی گی ان ہماری سب سب نئی کارے کائن کو اور جو لوگ ہارے انہیں بجائی دیتا ہوں کیسی ترے لگے رہے آپ کی جیت اگلے بار سنی ساتھ لے کر چلے چناہ کی جب ہوتا ہے یہی ساتھ کرتے ایک نمیدن ہے کہ کاری ہے آپ لوگ اچھا کر رہو گئے یہ میرے کوئی سک نہیں ہے بھر والی بھوٹ کر مٹ ہے لیکن جو ہمارے ساتھی ہیں جنئر ساتھی ہیں ان کا سما سرو پر بنا رہے ایسی میں آسا وچار وقت کیے گئے انہوں نے نو نرواشت کاری کاری کارنی کو اپنی شب کام نائی دی اور کہا کہ جب بھی بھوششے میں ان کے ضرورت پڑے گی وہ ہمیشہ سبھی کا ساتھ دیں گے اس کے تحصیل بار سنگ کے نو نرواشت ادھیک ششی سینی نے سبھی کا آبھار جتایا اپنی کاری شی پر پرکاس ڈالا اور انہوں نے کہا کہ سبھی کا مان سم مان برقرار رہے گا جو بھی کوئی سمسیہ ہوں گی ادھیکاریوں سے اس سمسیہ کو بڑے مضبوط دھنگ سے رکھا جائے گا اور کسی بھی روپ میں کسی بھی ادھیک وقت ساتھی کا اپمان نہیں ہونے دیا جائے گا ان کی سمسیہ کو پورا کیا جائے گا اور بار ہیت کے اندر جو بھی لاپکاری یوجنائی ہوگی اس کو لگو کرائے جائے گا انہوں نے پرتیک ووٹرز کا آبھار بھی جتایا بنے رہے گا میرے ساتھ عارف شیش میلی چیف ایڈیٹر بار اور بینچ نیوز ان ٹوڈیل اخنو مدفر نگر